احمد پر شرکیہ سے سید آمیر حسین بخاری کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمپینٹ کا بقائدہ آغاز جلسہ موزا بکری سے کر دیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران ایمینے مکتوم سید علی حسن گیلانی اور ایم پی اے میا آمیر علی شاہ ایم پی اے رافت الرحمن سیال اور نائف صدر محمد خالد چوہان اور دیگران کا حلقہ کی عوام نے شاندار استقبال کیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمینے مکتوم سید علی حسن گیلانی اور دیگران نے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موزا بکری کی غیور عوام نے جس طرح ہمارا استقبال کر کے ہم سے محبت کا انوخہ ثبوت دیا ہے انشاءاللہ ہم زندگی بر وفا کرتے رہیں گے الیکشن کے موسم میں فصلی بٹیرے گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام نے ان کے دس سالہ دور اقتدار میں ہزاروں رنگ دیکھ کر انہیں بے نکاب کر دیا ہے سوائے مایوسی کے انہوں نے کیا دیا ہے جو منصوبے میرے دور میں مکامل ہوئے آج تک ان کے علاوہ کوئی ترقیاتی منصوبے کہیں نہیں ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عوام نے نونلی کو اور پی ٹی اے کو دیکھ لیا ہے جن کے دور میں عوام ایک وقت کی روٹی سے محروم ہو چکی ہے انشاءاللہ پاکستان پپلز پارٹی اقتدار میں آ کر روزگار میاری تعلیم اور بہترین علاجی صحت کی سہولیات فراہم کرے گی بینصیر انکن سپورٹ پروگرام کے تحت پندران لاکھ کرانے مستفیت ہو رہے ہیں اگلے سال مزید اضافہ کیا جائے گا